ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اخبارات میں جو قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئیں یا حدیث لکھی ہوئیں اس کو کیا کرنا چاہیے ایسے مقدس اور آق ایسے کاغذات جن پر قرآن کریم کی آیات احادیث تجربہ معصور کلمات منقول کلمات اسماء حسنہ یا اس طرح کا کوئی بھی مقدس اور متبرک کلمہ لکھا ہوتا ہے اسے پھینک دینا یا اسے ردی کی ٹوکری کے طور پر استعمال کرنا شرعن ناجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کئی سارے طریقے ہیں مثلا اگر تو ان اخبارات یا ان مقدس اور آق کو ریسائیکل کر کے دوبارہ ان کے اوپر کاغذات پر کچھ لکھا جا سکتا ہے ایسا اگر مشینی محفوظ اور صحیح قابل اکرام طریقہ موجود ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیا جائے جدید دور ہے اور یہ عمل ممکن ہے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ جمع کر کے دو میں سے ایک کام کر لیں یا تو کسی ویرانے اور جنگل کسی خالی ویران جگہ جہاں پر عام طور پر جانوروں اور انسانوں کی آمد ورفت نہ ہو وہاں کھڑا کھوڑ کر اس کو بوری کے اندر ڈال کر وہاں دفن کر دیا جائے یا تو یہ کر لیں یا پھر یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ جمع کر کے ایک وزنی پتھر اس کے ساتھ باندھیں بیچ سمندر کے اندر جا کر کے بیچ سمندر پر ظاہر ہے کوئی جا نہیں سکتا لیکن کافی آگے تک ڈیپ سی بہت زیادہ آگے تک کا جو پانی کا حصہ ہے وہاں جا کر کے آپ ڈال دیں ایک تیسرا طریقہ بعد ادرات پوچھا کرتے ہیں کہ جلا سکتے ہیں نہیں نہیں موجودہ دور کے اندر اس بات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے قرآن کریم یا مقدس اور آپ کو جلانا جائز نہیں ہے یہ دو کام کیے جائیں یا تو کہیں دفنائے جائے یا پھر سمندر برد کر دیا جائے